موسیقی 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 کہ آج سے تین سال پہلے جب رحمت سار میں میرے ساتھ بیٹھے تو اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا تھا ازین سنا خان پہچانا جاتا تھا لیکن جب یہ بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے اندر ایک بڑا اچھا شخص نظر آیا بہت پیار کرنے والا بڑا سادہ اور بہتی ڈاؤن ٹو ارتھ شخص میں نے دیکھا زہب علی اشرفی میں آج اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دیئے ان کا پیچھا ہے محمود الاسن اشرفی جب بھی ان کا ذرک کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا زہب کے حوالے سے ان کی غیابت میں ذکر ہوتا ہے تو بہت اچھے الفاظ میں ہوتا ہے اللہ نے بڑی صلاحیت دیئے اچھا زہب آپ کا آغاز ہیدراباد سندھ سے ہے ہیدراباد سندھ کی جو بڑی زرخیز سرزمین ہے وہاں کی وہاں کے سنا خانوں نے بڑا نام پیدا کیا ان میں سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ روشن ستارے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ بچپن میں سنا خانی کا جو آپ کا ذوق و شوق تھا اس میں رانوائی کس نے کیا آپ کی ابتدان عبدالقادر صاحب نے یا جو آپ کے اسادزر ہیں اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ آج آپ نے ذکر بھی کیا استاد عبدالقادر ملک صاحب میرے اسادزہ میں سے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سارے میرے استاد مطلب میں ابھی کچھ اگر کاری صاحب سے سیکھوں یا میں ہوں تو اس میں تو میں انہیں بھی اپنا استاد یہ آپ کا بڑا پانے بڑا پانے آپ تو میں جو ہے وہ اس طرح کافی ہمارے ایک ہدراباد میں قوال ہوتے تھے چھمو قوال صاحب وہ بڑے علم والے آدمی تھے تو وہ سادہ طبیعت آدمی تھے سخی عبدالوابشا جلانی اس سے ان کا تعلق تھا وہ کبھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کچھ نہ کچھ ان سے سنتے رہتے تھے تو میں نہ سن سن کے بڑا میں نہ سیکھا وہ کہتے تھے اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے بلکل صحیح اچھا سنے گا تو اچھا پڑھے گا جی ہاں تو الحمدللہ اچھا زمانے طالبی علمی میں میں بھی اپنے بچوں کو میں بھی ایک اور بات بتائیں مجھے نا ہمارے بہت پیارے سانا خام بھائی خالد اسنین صاحب چکوال سے ہم ایک محفل میں تھے مزفرہ باد میں پہاڑ پہ اوپر محفل ہو رہی تھی بس اوپر پہلا آسمان تھا پھر اس کے بعد وہاں بھی سردی اتنی تھی کہ کھایا کچھ نہیں جا رہا تھا تو میں نے ہم لوگ تو کراچی والے آپ کو پتہ ہیں یہاں والے میں کچھ نہیں کھا رہا تھا تو وہ کلے جی بکرے کی انہوں نے بنوائی مطبع میزبان انہوں نے میزبان نوازی کی تو وہ اور آج ماشاءاللہ بکرائد بھی ہے تو کلے جی دنیا میں جو ہے لوگ کھا رہے ہیں کیا آپ نے مٹھائیاں رکھ دی 넘ونی کو رکھ دی کلے جی میں ڈونڈ رہا ہوں آے campuses جملہ کہا بھولے بٹا جو کھائے گا وہ ہی گائے گا وہ ہی گائے گا زمانہ تعلبیل میں میں کھیل کود کے حوالے سے کیا ایکٹیوٹیز آپ کی ظاہر ہے ہیدراباد ایسا شہر ہے مہارک جس کی راتیں جاگتی ہیں میں نے دیکھا ہے تھنڈی ہے وہ آئے چلتی ہیں کہ وہاں ایکٹیوٹیز آپ کھیل کود کے حوالے سے میں نے کوئی ایسا کھیل ہو جو ملہ مچھلی کے لیے انہوں نے کہا تھا میں نے جب کھائے گا گڈا گیم بہت اچھا کھیلتا ہوں گڈا گیم وہ یا نے دیکھا آپ اور ہمارے دو دوست ہیں وہ یہ جو پٹی جیسے کہتے ہیں وہ زبردست اس کے بڑے زبردست کھیلاری ہیں وہ کھڑے جاتے ہیں بیری جان نہیں چھوڑتے ہیں اللہ 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 سامنے والے کو میں نے جیتنے نہیں دیا وہ تو نورمل گیم اچھا یہ کہاں خاری مہنسن کا کھیل نہیں ہے میں تو فیل رہا ہمیشہ مطلب میں آپ کی طرح ہی بولنے کراتا تھا بیسے گھنڈا کے میں وہ اسٹوڈنٹ کھولتے تھے جو اسکول کے پر اسکول کا ٹھللا لگاتے تھے صحیح کہہ رہے ہیں میں جاہوں گا ہمارے کامرمن وہ محمد وسیب وسی کو در آج فوکس کریں اور دکھائیں کہ لوگوں نے ان کو جینہ کیپ میں دیکھا گری کلر کی جینہ کیپ میں دیکھا گولڈن کلر کی جینہ کیپ میں جو ہوتی ہے آزرین کے ہیر سٹائل تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد وسیب وسیب کا ہیر سٹائل میں نے تو محمود بھائی سے بہت کہ کبھی ایسے بھی زیارت کرا دے ہمیں لیکن یہ متقی انسان ہیں لیکن آج انہوں نے یہ میری درخواست پر ماشاءاللہ یہ سٹائل کیا تو کیسا آپ میرا خیالت میرے سامنے تو اس انداز پر یہ ہے کہ اس سے متقی کا کیا تعلق محمد وسیب اب وہ نیان زہریت آپ کے بڑے متق انسان ہیں ماشاءاللہ لیکن میں تو بکر ٹوبی کی پروڈرام کرتا ہوں آپ کو یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بہت عرصے سے مختصر سے عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آج شاید جنہ کے بننے دی ہوئی ہے اچھا بننے دی ہوئی ہے اسی لئے کیونکہ ربیولوالشریف قریب ہے اس لئے اس کا اعتبام ہوگا تو کیا کہ کس طرح کا بچپن رہا بچپن کی کوئی شرارت ایسا کوئی واقعہ کی جس میں آپ کو شرمندی کی محسوس ہوئی ہے میں تو چاہتا ہوں وہ سچ بیان کرے ہیں ابھی تو کسی بات ابھی شرمندی کی محسوس ہوئی ہے اس معاملے میں کھلاڑی لوگ محسوس ہوئی ہے دیکھیں اللہ فخر یوں محسوس ہوا کہ سب سے پہلے تو حضور کے صناخہ ہیں یہ ہماری پہچان ہیں ہم بھی ہم خوش طبی کر رہے ہیں ہمارا مقصد مزاق اڑانا نہیں مزاق کرنا ہے نہیں نہیں مجھے پتا آپ بڑے اعلی آدمی ہیں اور فخر ہی محسوس ہونا چاہیے انسان کو شرمندی تو نہیں محسوس ہونی چاہیے سیکھنے کے مرحلے میں نہیں ہے جب انسان سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے تو غلطیاں بھی کرتا ہے بڑوں کی ڈاٹ بھی سنتا ہے اور وہ ڈاٹ نہیں ہوتی بنیادی طور پر جیسے طائر بھائی نے کہا وہ دعا ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے اصلاح ہوتی ہے اس مرحلے میں ظاہر کوئی بھی ایسا اتنا کامل نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہا کہ بچپن سے ہی ایسے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں بڑی اصلاح ہے یہ ایک خاص بات ہے مجھے ایک بار ہمارے ایک بزرگ تھے ہم لوگ مزاگ کرتے تھے سارے دوست جمع ہو جاتے تھے تو ان کی نا نکلیں اتارتے تھے وہ ہستے تھے بوری دانا ایک بار کہا مجھے انہوں نے بلے تم ہی اتار کے دکھاؤ تو میں ان کی نکل ہوتا سب ہس رہو یہ صحیح اتار ہے وہ میرے پیچھے ہی آگے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے سب دیکھ رہے تھے کیا کرا اور میں ان کی اتار ہوں وہ سب دیکھ رہے ہوں پیچھے بولے پیچھے دیکھو پیچھے تو دیکھو پیچھے تک وہ نے بطایا جی کے پیچھے لیا ہے پیچھے تو دیکھو کہا وہ وہ چجلہ ہے وہ تو بات ہے یہ بات ریکارڈ پہ ہے پیچھے تو دیکھو یہ اس کی جو وسیمہسی کی خاص بات میں اس کو الحمدللہ تقریبی نو دس سال سے میں سمنا اس کو سمنا ماشاءاللہ مرہوائی مصطفہ سے میں نے آج تک جب تب جب سنایا ہے اس مندے کو کبھی میں نے بے سورا ہوتے ہوئے نہیں دیں گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نام خاند آپ کے لئے کہ میں نے بے سورا ہوتے ہوئے پڑھنا تو یہ اللہ کی عطا ہے اور سب سے پہلے تو دعاوں کا ہی معاملہ ہے صاحب اور استادی پھر جو الحمدللہ ایک تربیت جو رہی آپ خرشید حمد صاحب کی شاگردیں بڑا نام ہے اور یہ چاروں صناخہ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایروائی ڈیجیٹل پر شانِ رمضان میں سہر و افطار میں خوبصورت انداز میں جو کلام پیش کرتے ہیں خواب مل کر پیش کریں یا الہدہ پیش کریں کمال انداز ہوتا ہے اس کے پوری دنیا میں پسند کیا جاتے ہیں اس حوالے سے تو آپ کی سب کی مبارک بات بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میرا جو ایک اس طرح کا ایک شو ہے نا سب سے پہلے میں نے آپ ایک ساتھ کیا تھا ایک پرائیوٹ چینل سے ایک پرائیوٹ چینل کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے اور یہ وہ ہونہار سناخہ ہے مجھے اس وقت ہی اندازہ تھا کہ پاکستان کا بہت بڑا سناخہ بنے گا اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں مفسب آپ جب بھی آپ سے ذکر ہوا ہے بھائیوں کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے بڑے احترام سے ذکر کیا اپنے بھائیوں کا بڑی محبت سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھیں تو چھوٹے بھائی ہونے کے ناتے بڑے بھائیوں کی طرف سے کبھی کوئی ایسی سختی یا ایسا کوئی مرحلہ آیا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا سا قبیدہ خاطر ہوئے ہیں یا چھوٹا سمجھ کے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا حالانکہ میرا اس میں قصور نہیں تھا بچپن کی بات کر رہا ہوں اچھا ویسے جو ہے چونکہ والد صاحب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ اور والد صاحب ہمارے سختی کرتے تھے کھیل کا بڑا شوق تھا لیکن والد صاحب پڑھائی کی طرف سبھی متوجہ رکھتے تھے کھیلنے نہیں دیتے تھے بڑی سختی کرتے تھے تو والد صاحب آیا تھے اس لئے بھائیوں میں کبھی اس طرح کا معاملہ ایس سچ تو نہیں آیا البتہ یہ تھا کہ ہم اپنے امتیانات کی تیاری بڑے بھائی سے کرتے تھے جو ہمارے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ ہمیں امتیانات کی تیاری کراتے تھے ٹوشن انہی سے لیتے تھے ہم تو یہ ہمیں ایک آسانی اور سہولت تھی البتہ عالم بننے کے بعد اب معاملہ یہ ہو گیا ہے ویسے ہی محبت تو بھوتی اب وہ بڑے بھائی بھی جو ہیں نا آپ کا اعترام کرتے ہیں ہاں رسپیکٹ کرتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے آپ کے گھر پہ تقریب تھی بڑے بھائی کے بچی کی خلقشی میں تو بڑا ماشاءاللہ اس میں وہ اب وہ حالانکہ میں چھوٹا ہوں لیکن وہ مجھے بڑا کرتے ہیں مجھے بڑا سمجھتے ہیں اور ایک آنر دیتے ہیں یہ بڑی بات میں پھر بھی اپنی جگہ پہ جو بڑے بھائی کا جو عدب ہوتا ہے جو بڑے بھائیوں کا جو اعترام ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہوں کہ ان کے لئے نششت چھوڑ دینا ان کے لئے کھڑے ہو جانا یہ چیزیں اعترام سے ان کا ذکر کرنا یا آگے بڑھ کے ان کو سلام کرنا جو بڑے بھائی کا پروٹوپل ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ نہیں سوچتا میں عالم ہوں میں چھوٹا بھائی ہوں یہ سوچ کے میں ان کے آگے پیش ہوتا ہوں کیا بات اچھا تاہیر بھائی آپ کیا ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ سولہ سترہ افراد ہوتے ہیں ایک وقت میں ماشاءاللہ پڑھنے والے آپ کے ساتھ تو ایک آدھ بکرے سے تو کوئی گزارہ ہوتا بھی نہیں ہوگا بکرہ ہیت میں کتنے ایک بکرے ماشاءاللہ اور کتنے ایک بڑے جانور تاکہ پھر ماشاءاللہ سے ایک صبح ایک شاہ ایک صبح ایک شاہ یہ ڈاک صاحب کی خوراگ ہو گئی ہے کتنے خوش خوراگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو کتنا ایک اتمام ہوتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کہیں گے نا اتنی جی جان سے پڑھنے والے لوگ صرف ایک بکرہ یہ ایک بڑی ہے کئی بکرے کئی بکرے یہاں تو اوڈ بھی پتا نہیں جلے گا ماشاءاللہ فیملی مہاری فیملی مہاری ماشاءاللہ آپ کو پتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ساتھ ہمیں ہوتے ہیں سارے بھائی اور ان کی فیملی ہوتے ہیں علمدلہ ساتھ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس پر مزید بات کریں گے اور عید العزا کی خوشیاں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہیں چہروں پر مسکراتے ہیں ایک دوسری کے لیے احترام ہے پیار ہے محبت ہے دعائیں ہیں موسیقی